اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آر سی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو آج کی اس ویڈیو میں اس ریموٹ کنٹرول ہیلیکپٹر کو ریپیر کریں گے یہ ہیلیکپٹر فلائی نہیں کر رہا اس کی تمام چیزیں بظاہر ٹھیک ہیں گیرز موٹرز سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ فلائی نہیں کرتا اور ایک طرف کو سپیڈ کے ساتھ گھومتا ہے اوپر والا پروپیلر بالکل لوز ہے جبکہ نیچے والا پروپیلر سخت ہے سو اس کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سو ویورز کنوپی کو کھولنے کے بعد اوپر والے جو بلیڈز ہیں ان کا یہ سکرو تھوڑا سا لوز کریں گے اور اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے تو یہ نکل آئے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے کی طرف جو پلاسٹک کے پیسز ہیں ان کو آپ نے اوپر کی طرف باہر نکالنا ہے سو آپ لاک کو تھوڑا سا اس طرف موو کریں گے تو یہ اوپر کی طرف نکل آئیں گے اس کے بعد آپ نے سائڈز دونوں جہاں اوپر کی طرف یہ موو کرنی ہے یہ بھی باہر کی طرف نکل آئیں گے ان کے لاک ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی سکرو وغیرہ ٹائٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جو نیچے لینڈنگ گئر ہے اس کے بھی لاکس ہیں ان کو آپ نیچے کی طرف کھینچیں گے تو یہ بھی علیدہ ہو جائے گا اور اب آپ چیک کیجئے ویوز کہ موٹر کے ساتھ جو گئر ہے وہ بڑی گئر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی جبکہ جو نیچے والی گئر ہے یہ ٹچ ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ چیک کیجئے کہ موٹر تھوڑی سی دور ہٹ چکی ہے اور یہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ آپ فلائنگ کرتے ہیں تو موٹر ہیٹ ہوتی ہے اور ہیٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کا ماؤنٹ ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور موٹر تھوڑی سی دور ہو جاتی ہے خود بخود سو آپ نے گیرز کو پکڑنا ہے اس طرح سے اور اوپر سے پروپیلر کو آپ نے گھوماتے ہوئے باہر کی طرف کھینسنا ہے اور اس طرح سے یہ علیدہ ہو جائیں گے اب آپ شافٹ کو نیچے کی طرف نکال لیجئے اور یہاں پر موٹر کی آپ چیک کیجئے ڈائریکشن تھوڑی سی اس طرف ہے تو اس کو ہم اندر سے باہر کی طرف پوچھ کرتے ہیں سکریو ڈرائیور کی مدد سے اور اس کے بعد اوپر سے موٹر کو پکڑتے ہوئے باہر کی طرف کھینس لیتے ہیں اس طرح سے یہ باہر نکل آئے گی اگر سکریوز بغیرہ ٹائٹ ہیں تو ان کو آپ کھول لیجئے پہلے اس کے بعد جو موٹر ماؤنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف چلائیں گے بڑی گیر کی طرف سولڈرنگ آئرن سے اور یہ جو موٹر کا ہول ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم نیچے کی طرف چلائیں گے جو سکریوز کی ہول ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف چلائیں گے اور اوپر کی طرف جو ماؤنٹ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا میلٹ کریں گے نیچے کی طرف تاکہ گیر کے نزدیک ہو جائے موٹر اور اس کو بالکل آپ نے آہستہ آہستہ سے کرنا ہے بہت زیادہ دیر اس کو ہیٹ نہیں دینی اب آپ چیک کیجئے کہ موٹر تھوڑی سی نیچے کی طرف موو ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے سکریوز کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں اور اگر زیادہ گیپ ہو تو آپ موٹر کی بیک سائٹ پہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا پیس رکھ سکتے ہیں تاکہ موٹر مزید آگے کی طرف موو ہو جائے اور اس کے بعد جو نیچے والے پروپیلر ہیں ان کی شافٹ کو پہلے اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کے اندر اوپر والے پروپیلر کی شافٹ کو اس طرح سے ڈالیں گے ابھی آپ چیک کیجئے کہ یہ بالکل فکس ہے اور اس کے ساتھ دونوں گیرز جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ورک کر رہی ہیں اور گیرز کو پکڑتے ہوئے آپ نے اسی طریقے سے پروپیلر کو اوپر سے نیچے کی طرف گھوماتے ہوئے دباتے جانا ہے یہ خود بہ خود فکس ہو جائے گا اور اس میں آپ نے پلے بلکل تھوڑی سی رکھنی ہے بلکل جام نہیں کرنا اور زیادہ لوس بھی نہ ہو ذرا سی پلے ہونی چاہیے بلکل معمولی سی اور اس کے بعد اس کو لاک کرتے ہیں تھوڑی سی گلو آپ نے اس کے اوپر والی سائٹ پر لگانی ہے شافٹ کے اوپر اور پروپیلر کی جو پلیٹ ہے اس کے درمیان میں تاکہ یہ اسی جگہ پر لاک ہو جائے دوبارہ اوپر سے خود بخود نکلے نہیں اور اس کے بعد لینڈنگ گئر کو فکس کرتے ہیں سب سے پہلے سینسر کو اس میں ڈالیں گے اور جو ایلی ڈی ہے اس کو فکس کریں گے اس کے بعد لاکس کو ون بائی ون آپ نے پریس کرنا ہے یہ خود بہ خود فکس ہو جائیں گے اور جو اس کی باڈی کی سائٹز ہیں ان کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف سلائیڈ کریں گے اور اس کے بھی لاک خود بہ خود فکس ہو جائیں گے اور جو دوسری سائٹ ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس سائٹ پہ آن آف سوچ ہے نیچے کی طرف اور اس کو بالکل احتیاط سے آپ نے لگانا ہے بہت زیادہ زور نہیں لگانا ہے اس پہ اور جو اوپر والے پلاسٹک کے پیسز ہیں سب سے پہلے بیک سائٹ والا پیس فکس ہوگا بیک سے اور اس کے بعد یہ آپس میں فکس ہوں گے دونوں پیس اور اس کو آپ نے نیچے پریس کرنا ہے اوپر سے کسی چیز سے آپ نے دبانا ہے لاک کی طرف تو یہ خود بہ خود لاک ہو جائے گا اور اوپر سے آپ نے پائپ کا پیسز میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد مین پروپیلر یہ جو سکریو والی سائٹ ہے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو اس کٹ کے اندر آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اب اسی طرح پکڑتے ہوئے نیچے سے آپ نے گیرز کو اوپر کی طرف پش کرنا ہے یہ خود بہ خود فکس ہو جائے گی اوپر سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے سکریو کو اور بیٹری والی جگہ پہ تھوڑی سی سکوچ ٹیپ لگاتے ہیں تاکہ بیٹری آگے پیچھے موو نہ کر سکے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے ٹائپ کو فکس کرنا ہے اور اس کے اوپر بیٹری رکھنی ہے اور ٹائپ کی سائٹ کو اس طرح سے چپکا دینا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد کینوپی کو فکس کرتے ہیں کینوپی کے بھی لاکس ہیں اسی طرح سے سائڈوں کے ان کو آپ پریس کریں گے تو یہ خود بہ خود لاک ہو جائیں گے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تھانکس اور واشنگ